الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد دارالفتہ والرشاد حمد نگر سے ہر پندرہ دن میں شائع ہونے والا دینی پرچہ سنت و شریعت جس میں آج ہمارا مضمون ہے اپریل فول مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن کلچر گجراتی میں کہلو تو پسچیمی سنسکرو تھی اس کو بغیر سمجھے مان کر قبول کر لینے کا شوق اس شوق نے اور ویسٹرن کلچر کی اندھی تقلید نے ہمارے معاشرے میں جن رسموں کو رواد دیا ہے ان میں سے ایک اپریل فول بھی ہے اس رسم میں کیا ہوتا ہے اپریل کی پہلی تاریخ کو جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو شخص جتنی صفائی اور چالاکی سے دوسرے کو جتنا بڑا دھوکہ دے اسے اتنا ہی تاریخ کے قابل اور پہلی اپریل کا صحیح فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے کتنی گریوی بات ہے یہ رسم اور مزاق نہ جانے کتنے لوگوں کو بلا وجہ جانی اور مالی نقصان پہنچا چکا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مرتبہ لوگوں کی جانے تک چلی گئی ہے کہ ان کو کوئی ایسی جھوٹی خبر سنائی گئی جس کو برداشت نہ کر سکے اور مزاق مزاق میں زندگی ہی سے ہاتھ دو بیٹھے یہ رسم اور اپریل فول منانا جس کی بنیاد جھوٹ دھوکہ اور بلا وجہ کسی بے قصور کو بے وقب بنانے پر ہے اخلاقی اعتبار سے تو یہ انتہائی گریوی اور بری چیز ہے ہی لیکن تاریخی اور اتحاس اور ہسٹری کے حساب سے بھی مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے انتہائی شرمناک اور ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے اپریل فول کی شروعات کیسے ہوئی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے انیس سی صدی کی مشہور انسائیکلوپیڈیا لاروس انسائیکلوپیڈیا لاروس نے بیان کی ہے کہ پہلی اپریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو مزاک اور خیل بنایا گیا تھا اور اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی مزاک اڑا کر انہیں بہت ستایا گیا تھا اسی کی یاد میں یہودیوں نے پھر اپریل فول منانا شروع کیا اپریل فول کی شروعات مسلمانوں کے لیے اتنی مری ہے کہ اللہ کے ایک مقدس نمی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی مزاک سے ہوئی یہی ایک وجہ اپریل فول کی رسم کے ناجائز ہونے کے لیے کافی تھی لیکن اگر یہ وجہ نہ بھی ہو کوئی ایک ایک بھئی یہ انسائیکلو بیڈی الارویس میں گلت بات لکھی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ وجہ نہ بھی ہو تب بھی اس میں اور چار بڑے بڑے گناہ شامل ہے جس کی وجہ سے یہ ناجائز چیز ہے اور اسے چھوڑنا ضروری ہے اس میں مبتلا ہونا کبیرہ گناہ ہے پہلی وجہ اور پہلی چیز اس میں جھوٹ شامل ہے اپریل فول اس وقت تک منائی نہیں جا سکتا جب تک کہ پیڑ بھر کر جھوٹ نہ مولا جائیں حالانکہ جھوٹ کے بارے میں قرآن حدیث میں کتنی سخت وعیدے ہیں اللہ جل شانہو فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا سورہ زمر آیت نمبر تین اور ایک اور جگہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سٹھ ایک حدیث پاک بخار شریف کی حدیث ہے اس میں فرمایا کہ جھوٹ بندے کو نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے بندہ چھوٹ بولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے بخار شریف حدیث نمبر پانچ جار آٹھ سو چھپن دوسرا بڑا گناہ اور دوسری بڑی وجہ اپریل فول کی رسم کے ناجائز اور قابل ترک ہونے کی دھوکہ دینا ہے اپریل فول بغیر دھوکہ دیئے منایا ہی نہیں جاتا حالانکہ دھوکہ دینا اسلام میں حرام ہے حدیث میں صاف ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے مصند احمد میں یہ حدیث موجود ہے تیسری وجہ اپریل فول کے غلط ہونے کی دوسرے کو پریشان کر کے خود تماشا دیکھنا اپریل فول بنانے میں سب سے بڑی بات یہ ہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو اللو بنانے کے نام سے اسے پریشان کیا جائے اور اس کو پریشانی میں دیکھ کر خود اس کا تماشا بنایا جائے اور اس رسم کی برائے اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اس کو کسی کمزور دل مسلمان بائے بہن سے کیا جائے کیونکہ پریشانی کا اچانک جٹکہ لگنے سے وہ بے ہوش ہو جائے گا یا انتقال کر جانے کے بھی چانسس موجود ہیں چوتھی بڑی وجہ اس اپریل فول کے ناجائز اور حرام ہونے کی کافروں کی مشابہت اوپر بتلایا گیا کہ یہودیوں کی بنائیوی رسم ہے اور اسے منانے والا کافروں اور یہودیوں سے مشابہت کرنے والا ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوگا یہ حدیث مجموع زوائد میں اپریل فول کے اندر یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں اس لئے اسے حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے اس لئے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس سے خود بھی بچے اپنی اولاد گروانوں کو لوگوں کو بھی اس سے بچائے لوگوں کو سمجھائے کہ بھئی اس میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے اور بہت بڑا گناہ اپنے سر پر لنگ جاتا ہے جو ہمیں دنیا آخرت میں پریشان کر کے چھوڑے گا تو اس لئے لوگوں کو اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ یہاں درجات بلند کروائے اللہ تعالیٰ پوری امت کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين